مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ شب محراج میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تک کا جو سفر ہے مسجد اقصہ کو کیوں مخصوص کیا کیوں پوائنٹ کو نوٹس میں لے کر آئے کیوں وہاں پر نشان لگا کے کہا کہ یہاں ہوگا جو بھی ہوگا تو کیا معاملہ ہے بتائیے گا دیکھئے اہم سوال ہے کہ مسجد اقصہ کو جو سفر محراج کے اندر اہمیت ہے اور اس کا تذکرہ ہے تو آخر اس کے یقیناً اسباب ہیں اس کے مختلف پہلو ہیں اس کے چند ایک چیزیں میں آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا مسجد اقصہ کے ساتھ قرآن مجید نے جو چیز بیان فرمائی کہ وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال دی ہے تو کیا مسجد اقصہ کا جو اندر ہے پریمیسز ہے کیا معاذ اللہ وہ برکت سے خالی ہے ہرگز نہیں مگر قرآن مجید نے مسجد کے اندر والی برکت کا تذکرہ نہیں فرمایا فرمایا اس کے ارد گرد برکتیں ہیں تو وہ ارد گرد کیا ہے وہ انبیاء کرام کے مسارات ہیں انبیاء کرام وہاں پر تشریف فرما ہے تو قرآن مجید گویا کہ یہاں اشارتاً یہ فرما رہا تھا کہ مسجدیں تو بابرکت مقام ہیں ہی مگر ان مسجدوں کو بنانے والے آباد کرنے والے تمہیں یہ سجد رکوع اور قیام کا راستہ دکھانے والے اللہ کی عبادت اور بندگی کی راہ دکھانے والے وہ تو درحقیقہ تنبیاء کرام ہیں لہٰذا جہاں ان کا وجود مسعود تشریف فرما ہوگا اس کو قرآن مجید نے برکت کہا دوسرا یہ کہ مسجد اقصہ کا جو خصوصی تذکر آیا آقا علیہ السلام نے امامت فرمائی اور تمام انبیاء کرام آپ کی اقتداء میں کھڑے ہوئے یہی معروف بات ہے اور صحیح روایات کے ساتھ یہ ثابت ہے اب آقا علیہ السلام اگر مسجد حرام کے اندر یعنی بیت اللہ شریف مکہ میں یہاں تشریف فرما ہوتے اور تمام ارواح انبیاء کو یہیں بلایا جاتا اور یہیں پر آقا علیہ السلام امامت فرماتے تو اللہ کے لئے تو یہ بھی بید نہیں تھا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو امامت اور اقتداء ہے یہ وہاں مسجد اقصہ میں ہو سکتی تھی اور یہاں نہیں ہو سکتی تھی ایسی بات تو نہیں ہے تو وہ یہاں بھی ہو سکتی تھی تو اللہ رب العزت نے وہاں کیوں کروائی وہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا دکھانا چاہتے تھے کہ اگر ان تمام ارواح انبیاء کو مسجد حرام میں اور بیت اللہ شریف میں بلا کے حضور کو مسلح امامت پر کھڑا کیا جائے تو کل کلہ کوئی آنے والا کہہ سکتا ہے یہ تو کعبہ بھی ان کا قبلہ بھی ان کا مسلح بھی ان کا یہاں امامت فرمائی تو کیا تاجب ہے مگر اللہ نے فرمایا آؤ قبلہ ان کا امبیاء سابقین کا دیکھئے وہ جب سے قبلہ اول وہ بنا بیت المقدس تو وہ بنا تو بنی اسرائیل کے پہ در پہ امبیاء کرام تشریف لاتے رہے گویا وہ انہی کا قبلہ انہی کا مسلح اور آج سارے وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ منظر دکھایا کہ قبلہ کسی کا ہو مسلح کسی کا ہو جہاں میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو وہاں امامت و سیادت انہی کو زیب دے رہی ہے اور انہی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور پھر اس میں ایک تیسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مسجد حرام سے ہی عالم بالا کا سفر ہوتا تو پھر مسجد اقصہ سفر مراج کے اس مرحلے سے سکپ ہو جاتی گویا اب ایسا تو نہیں ہے کہ آسمانوں کی طرف کوئی راستہ ہے کوئی وہ جو گزرگاہ ہے جو انٹرنس اور ایکزٹ ہے تو وہ مسجد اقصہ کے اوپر ہے اور یہاں مسجد حرام کے اوپر نہیں ہو سکتی تو وہ تو اللہ کی قدرت سے ہوا تو لہٰذا اگر یہ مسجد حرام سے صدرت المنتحہ اور عالم بالا کی طرف سفر ہوتا تو پھر مسجد اقصہ سفر مراج کی اس نسبت اور فضیلت سے محروم ہو جاتی تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا روٹ یہ تیہ فرمایا کہ حبیب یہ مسجد حرام آپ کا مسکن ہے یہاں اس کو فضیلت مل گئی اب آپ مسجد اقصہ تشریف لائیں اسے بھی نسبت سے نوازیے اور پھر آپ آسمانوں کی طرف تشریف فرما ہوئے تو گویا اللہ رب العزت نے یہاں کئی مقامات کو بھی نوازا کئی مخلوقات کو بھی نوازا اور یہ سفر مراج مصطفیٰ کی خیرات تھی جو ہر ایک کو ملتی چلی جا رہی تھی اور وہ ذکر میں آ کر باعث برکت ہوتا ہے سبار